علیہ الكریم عما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزی سامعین و ناظرین السلام علیکم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں احادیث کا سلسلہ جاری ہے آپ متعدد احادیث سماعت کر چکے آج انشاءاللہ تعالیٰ ایک حدیث شریف آپ کی خدمت میں گوشت گزار کروں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پر حق جاری فرمائے حضرت ابو سعید بن سنان خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کچھ انسار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا آپ نے وہ انہیں عطا کر دیا انہوں نے پھر مانگا آپ نے پھر عطا کر دیا یہاں تک کہ آپ کے پاس جو کچھ موجود تھا وہ ختم ہو گیا جب آپ نے سب کچھ خرچ کر دیا جو آپ کے پاس موجود تھا تو آپ نے ان سے فرمایا میرے پاس جو بھی بھلائی ہے میں اسے تم سے چھپا کر نہیں رکھوں گا جو شخص مانگنے سے بچے گا اللہ تعالیٰ اسے مانگنے سے بچائے گا اور جو شخص بے نیازی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز رکھے گا اور جو شخص صبر سے کام لے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرے گا اور کسی بھی شخص کو صبر سے زیادہ بہتر و وسی کوئی چیز نہیں دی گئی حضیث شریف آپ نے سمات فرمائی حضیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نیازی اختیار کرنے کا حکم دیا صبر کرنے کا حکم دیا جو شخص کو بلا وجہ مانگنے کی عادت پڑ جائے اور وہ مخلوق سے ہر وقت مانگتا رہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہمیشہ پھر مانگتا ہی رہے گا بندے کو چاہیے کہ بے نیازی اختیار کرے اور صبر سے کام لے جب وہ صبر سے کام لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرے گا اور اس کے لئے اور صبر کے دروازے کھول دے گا اور مخلوق سے وہ بے نیاز ہو جائے گا لیکن جس کی عادت ہی ہو جائے در بدر مخلوق سے مانگنے کی تو اس کے پھر ہاتھ ہمیشہ پھلانے کی عادت پڑ جاتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق نہیں دیتا اس لئے حضور نے فرمایا کہ مانگنے سے بچو صاف حدیث شریف میں بتایا کہ بلا وجہ کسی سے مانگنا نہیں چاہیے علماء لکھتے ہیں کہ جس شخص کے پاس ایک دن بے قدر بھی غزہ اور ستر چھپانے کے بے قدر کپڑا ہو تو اسے کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کرنا چاہیے علماء نے لکھا ایک دن کا کھانے بھی میسر ہو اور بدن ڈھاپنے کو کپڑا بھی میسر ہو تو آپ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے پھر فرمایا اس کے لئے منع ہے کہ جو ایک دن کا کھانا بھی رکھے اور ستر چھپانے کے لئے کپڑا بھی رکھے ہاتھ پھیلانا اس کے لئے منع ہے جو محتاج و فقیر ایک دن کی غزہ کا مالک ہو اور وہ کمانے کی قدرت رکھتا ہو تو اس کے لئے زکاة لینا تو حلال ہے مگر لوگوں کے آگے دستے سوال و دراز کرنا حرام ہے ایسا فقیر محتاج ایک دن کا کھانا بھی رکھے کپڑا چھپانے کے لئے کپڑا بھی رکھے بدن چھپانے کے لئے تو ایسے شخص کے لئے زکاة لینا تو حلال ہے دستے سوال کرنا دراز نہیں ہوگا کسی کے آگے سوال نہیں کر سکتا جس مسکین و محتاج کو ایک دن کی غزہ بھی میسر نہ ہو اور وہ کمانے کی قدرت بھی نہ رکھتا ہو تو اس کے لئے سوال کرنا حلال ہے آپ نے سنا سوال کس کے لئے حلال ہے جو ایک دن کا کھانا نہ رکھتا ہو اور بدن چھپانے کے لئے کپڑا بھی نہ رکھتا ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ شخص سوال کر سکتا ہے آج ایسے لوگ بھی دیکھے گئے جن کے گھر آلی شان ہے کھانے کو بے قدر ضرورت سے بھی زیادہ موجود ہوتا ہے لیکن زبان پر شکر نہیں ہوتا پھر بھی ہر ٹائم روتے رہتے ہیں حدیث شریف میں تو یہاں تک آیا کہ کوئی کسی کا حال پوچھے تمہارا کیا حال ہے اور کوئی اپنی بیماری کو بڑھا چڑھا کر بیان کرے نہیں میرا تو بہت برا حال ہے فاکے ہوتے ہیں جھوٹ بولے تو جیسا جھوٹ بولے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی جھوٹ کے اندر جو اس نے جھوٹ بولا تھا اسی میں مبتلا کر دے گا جو اپنی بیماری کو بڑھا چڑھا کر بیان کرے اللہ تعالیٰ اس کے بیماری بڑھا دیتا ہے اسی طرح جو لوگ جو لوگ لوگوں کو سوال کرنا اور وہ اچھے کھاتے پیتے ہوں پھر بھی رونا پیٹنا اور صبر سے دور ہوں شکر سے دور ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے لئے اور تنگی فرما دیتا ہے جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی دولت دے اور بے نیازی دے اس کو وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ صبر اختیار کرے اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے دوسری حدیث شریف میں حضرت ابو یحیہ سحیب بن سینان رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے معاملے پر حیرت ہوتی ہے کیونکہ اس کا ہر معاملہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے اور یہ خصوصیت صرف مومن کو حاصل ہے اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لئے بہتر ہوتا ہے اور اگر اسے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ صبر سے کام لیتا ہے اور یہ بھی اس کے لئے بہتر ہوتا ہے اس حدیث کو امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے حضور فرما کوئی تنگی آجائے کوئی مشکل آجائے لیکن وہ کیا کرتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اچھے حال میں ہوگا تو کیا کرے گا اللہ کا شکر ادا کرے گا اور جب پریشانی میں مبتلا کر دیا جائے تنگی میں مبتلا کر دیا جائے تو پھر وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتا لیکن حضور نے یہاں پر مومن کی قید لگائی ہے جو مومن ہوتا ہے وہ تنگی میں صبر کرتا ہے اور جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر کرتا ہے یہاں یہاں مومن سے مراد دل ہے مومن سے مراد اس کا دل ہے جو اس کا دل ہوتا ہے وہ راضی بہ رضا ہوتا ہے اللہ تعالی دکھوں کے پہاڑ اس کے اوپر توڑ دے غموں کے پہاڑ اس پر توڑ دے لیکن اس کی زبان پر کبھی شکوہ شکایت نہیں آتا اور جو مومن نہیں ہوتا جو دل سے مومن نہیں ہوتا اسلام جس کے دل میں نہیں ہوتا وہ کیا کرتا ہے خوشحالی اور جب آرام کے دن ہوتے ہیں خوب آیاشی کے دن ہوتے ہیں جب رزق کی فراوانی ہوتی ہے نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے اس ٹائم تو وہ خوش رہتا ہے لیکن اللہ تعالی جب اس کو کسی امتحان میں مبتلا کرتا ہے تنگی میں مبتلا کرتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے پھر وہ شکوہ شکایت کرتا ہے کہتا ہے یا اللہ تُو نے مجھے کس حال میں کر دیا میں تو اتنے اچھے حال میں تھا اللہ سے شکوہ شکایت کرتا ہے تو یہاں سے مومن سے مراد مومن کا دل ہے جس کا دل اللہ کی رضا پر راضی ہوگا یہ حدیث اس کے لئے بیان کی گئی کہ مومن کیسا ہوتا ہے جب تنگی اور مجبوری آ جائے حالات تنگ ہو جائیں تو وہ کیا کرتا ہے سبر کا دامن پکڑتا ہے اور جب اچھے دن ہو بہت اچھے دن ہو تو وہ کیا کرتا ہے زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو انسان کے لئے یہی ہے کہ اچھے حالات میں بھی اللہ کا شکر کرے اور برے حالات میں سبر کا دامن نہ چھوڑے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةِ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا سَبَرُوا وَقَانُوا بِأَعْيَاتِنَا يُوْقِنُونَ اللہ فرماتا ہے کہ ہم امام بناتے ہیں کس کو امام بناتے ہیں قرآن پاک میں ہے امامت کس کو ملتی ہے لیڈرشپ کس کو ملتی ہے اللہ فرماتا ہے جو سبر کرے اور ہم پہ ہمارے اوپر یقین رکھے ایک پہلا کام کیا کرنا ہے سبر کرنا ہے دوسرا اللہ پر یقین رکھنا ہے یہ دو کام ہیں کوئی چاہتا ہے دونوں جہاں میں کامیابی ملے اور لوگوں کا امام بنا دیا جائے تو پھر اس کو سبر اختیار کرنا چاہیے اور اللہ پر یقین رکھنا چاہیے یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہیں ایک سبر کرنا ایک اس پر یقین کرنا یہ دو بہت مشکل کام ہیں زبان سے کہنا آسان ہوتا ہے لیکن ان کاموں پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے انسان تنگی اور پریشانی میں چلا اٹھتا ہے اور شکوہ شکایت کے اوپر آ جاتا ہے یہاں تک کہ جملے کہتا ہے جو کفر ہوتے ہیں ایسے جملے بھی لوگ اپنے مو سے بول دیتے ہیں کیوں یہاں پہ حضور نے فرمایا مومن سے مراد اس کا دل ہے دل اس کی نعمت پر راضی ہونا چاہیے اور تنگی اور مصیبت پر دل بھی راضی ہونا چاہیے جس حال میں رکھی اللہ تعالی اس حال میں اس سے راضی رہنا چاہیے ساری دنیا اللہ تعالی کو راضی کرنا چاہتی ہے لیکن انسان الٹا چلتا ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے راضی ہو جائے اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں نہ رہے یہ ساری امت جمع ہو جائے اور دعائیں مانگتی رہے لیکن ہوگا وہی جو رب چاہتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ رب کی رضا پر آ جائے اللہ کو اپنی رضا پر نہ لائے اللہ تعالی نے اس کو پیدا کیا اس کو دنیا میں بھیجا اس کو کس حال میں رکھنا ہے کیسا رکھنا ہے وہ ستر ماہوں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے تو انسان کو چاہیے اللہ کو اپنی مرضی پر نہ لائے یہ اس کی مرضی پر رہے جب یہ اس کی مرضی پر رہے گا اپنی مرضی پر دعائیں مانگ مانگ کر اللہ کو اپنی مرضی پر نہ لائے یہ اللہ کی مرضی پر رہے جب اللہ کی مرضی پر رہے گا تو ایک ٹائم آئے گا پھر اللہ فرمائے گا ہے بندے مانگ تو کیا مانگتا ہے لیکن اسے سب سے پہلے اللہ کی مرضی پر آنا ہوگا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے ہم پورا زور لگاتے ہیں کہ یا اللہ جو ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں بس تو وہی دے دے لیکن اللہ جانتا ہے آپ بھی دیکھیں نا کسی وقت میں کوئی انسان کو چیز مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے یا اللہ یہ چیز دے دے مجھے یا اللہ یہ چیز دے دے مجھے لیکن تھوڑا ٹائم گزرنے کے بعد اس سے پتہ لگتا ہے اچھا ہوا یا یہ چیز مجھے نہیں ملی یہ میرے لئے بڑی نقصان دے تھی اس ٹائم بندے کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا لیکن تھوڑے ٹائم کے بعد اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے اچھا ہوا یہ میرا کام نہیں ہوا اللہ جانتا ہے اللہ بندے کے دلوں سے واقف ہے اس کی نیتوں سے واقف ہے ہر حالات سے اس کے واقف ہے اللہ کو پتہ ہے بندے کو کب دینا ہے کیا دینا ہے کس ٹائم دینا ہے بندہ نہیں جانتا کیونکہ بندہ جلدباز ہے ناشکرہ ہے ظالم ہے اس کو قرآن میں ظالم بھی کہا گیا انسان کو ناشکرہ بھی کہا گیا اس کو اور جلدباز بھی کہا گیا یہ انسان کی فطرت ہے ضرورت سے زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے پہلے مانگتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ راضی بارضا ہو جائیں صبر کا دامن پکڑیں جو صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو امت کا امام بناتا ہے لوگوں کا امام بننا چاہتے ہو لوگوں کے لیڈر بننا چاہتے ہو گھر کے لیڈر بننا چاہتے ہو تو پھر کیا کرنا ہے صبر پکڑنا ہے اللہ فرما رہا ہے قرآن میں جو صبر پکڑے وہ اللہ پر یقین رکھے اسے ہم امام بناتے ہیں تو میں بھی اور آپ بھی کوشش کریں کہ اللہ سے راضی ہو جائیں اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں نہ رہیں بلکہ اللہ جس حال میں رکھے جیسا رکھے اللہ سے راضی ہو جائیں جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کچھ بیان میں غلط ہی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں آخر دعوانا ان الحمد